اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو مہر کی حسان طریقے سے رمضان کے لیے سموسہ اینڈرول پٹی بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں لگ رہے ہیں نا بزار جیسی پٹی گھر میں بالکل تیار آپ بھی صورت بنائیے گا سبسکرائب کریں ریسیپیز بائی ربینہ چینل کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی مزی مزی کی ریسیپیز آپ تک پہنچ سکیں چیزیں چاہیے میدہ میں نے لیا ہے چار کپ نمک ایک چمچ پانی میں نے حض بھی ضرورت کوئل حض بھی ضرورت آپ میدے میں نمک ٹال لیں آپ اپنے میدے کے ساپ سے نمک ڈال سکتے ہیں پانی کے استعمال کریں گے اس کو مکس کریں گے آستہ آستہ ڈالنا ہے اس کو اپنے زیادہ ساپ نہیں بنانا زیادہ ہارت سا ہی بنانا ہے اس کو پانچ منٹ تک اپنے اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں میدے کا میں نے گھوند رہی ہے یہ دیکھیں ہاتھ پہ بھی نہیں لگا اب آپ نے اس پر دس مل کے لیے لگ دیں گے اوپر لگا دے گے یہ دیکھیں دس مل ہو چکے ہیں ہم اس کے لیے پیڑے تیار کریں گے کچھ کل ہوں گی میں تھوڑا سا آتھوں پر یہ دیکھیں پیڑے آپ نے چھوٹا لینا ہے جیسے پوری کے پیڑے بناتے ہیں اسی طرح آپ نے سارے آٹھے کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے تیار کر لینا ہے دیکھیں میں نے پیڑے بنا لیے سارے پیڑے بن گئے یہ پندرہ پیڑے بن گئے چار کب میرا میدہ تھا قریباً آدھا کے لیے اس کو پانچ میٹ کے لیے رکھوں گی چلیں ہمیں آپ کو سموسا رول پٹی بنانا گھر میں بتاتی ہوں اب میں جو پیڑے کیے تھے ہم کو بے لوں گی آپ نے خشکا ڈالنے ایک پیڑے لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے بھی کچھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے بنا لینا ہے جانب پڑی بناتے ہیں پڑی کے شکل میں آپ نے یہ دیکھییں بنا لینا ہے اسی طرح دیکھیں رمضان کے لیے first رسمان ہے آپ نے گھر میں سپنا بنا جانبے شروع کریں میں آپ کو اس کی فیلنگ بھی بتاؤں گی مختلف قسم کی آلو کی چکن کی کیمے کی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بنا کر رکھ لینے ہیں میں سارے پیڑوں کی چھوٹ چھوٹی سی روٹیاں بنا لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے پانچ پیڑوں کی پانچ روٹیاں بنا لی ہیں اب یہ ہماری ایک روٹی تیار ہوگی اور میں آپ کو بتاتے ہیں طریقہ ایک روٹی کے پیڑے پر آپ نے کوئل لگانا ہے اچھی طرح خوش کی مدد سے چکپاپ نے خوش کا بھی خوش میدہ لگانا ہے اوپر ڈالنا ہے ہلکا سا اب ہم دوسرا پیڑا اس کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر بھی اسی طرح اویل لگانا ہے اور خوش کی میدہ لگانا ہے اس کے اوپر بھی پانچ روٹیاں بھی سی طرح ہم نے کوٹنگ کرنے ہی ہیں یہ میری ایک روٹی کی پانچ لیر تیار ہوں گی یہ پانچ میں پہ آپ نے کچھ نہیں لگانا کوئل نہیں لگانا خوشک میدہ لگانا ہے اور اس کو اب ہم نے بیلنے کے مدد سے بیل لینا ہے آستہ آستہ آپ نے بیل لینا ہے یہ دیکھیں آستہ آستہ آپ نے بیل لینا ہے بریق سی آپ نے ایک روٹی یہ پانچ پیڑوں کی ایک روٹی بند یہ میری بریق سی روٹی تیار ہو گئی ہے ہمیں اس کو دوے پہ ڈالوں گی دوے کے نیچے میں نے چولا جلا دیا ہے آپ نے زیادہ گرم آنچ نہیں رکھنے درمیانی آنچ پہ اس کو ہلکا سا سیکھنے بس پکانا نہیں آپ نے ہمیں اس کو دوے پہ ڈالوں گی یہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے دونوں سیٹوں سے سیکھ لینا رمزان آرہا ہے سموسہ پٹی آپ گرم میں ضرور بنایا گا ضرور بنا کے دیکھیں یہ دیکھیں ہماری ایک سیٹ ہو گئی ہے اگر ہماری دوسری سیٹ ہو جائے گی بس زیادہ نہیں آپ نے اس کو پکانا میں آپ کو سموسہ کی رول پٹی کی فیلنگ بھی بتاؤں گی مختلف چیزوں سے مجھان میں میری ریسپی سے روٹ لائی کرنی ہے چلے آپ چولا بند کرتے ہیں یہ دیکھیں ہلکھلکی سے آپ نے بس اس طرح کرنی ہے چولا میں نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ سارے پیسے سارے اس طرح اتارنے دیکھیں بریگ بریگ سے ہماری پانچ لیٹ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب آپ نے ان کو پلیٹ میں نکالیں یہ دیکھیں 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 سموسہ دیکھیں 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 یہ دیکھیں یہ سارے ٹوکنگ کی آپ نے تیار لگانے ہیں اب میں آپ کو سموسے کی کٹنگ بتاؤں گی یہ آپ نے سیڈو کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ سیڈو کو آپ نے ضائع نہیں کرنا یہ رمزان میں دھئی بڑے ملتے ہیں ان میں یہ پاپڑی کے طور پر ان کو آپ نے تل کے پاپڑی کی شکل بنا لینی ہے اب آپ نے ادد سے بھی ہلکی سے چھڑکی مدد سے چاروں طرف سے ہلکا ہلکا کٹنگ کر لینی ہے آپ ان پٹیوں پر چھوٹے سموسے بڑے سموسے رول سب بنا سکتیں سائز کا فرق ہوگا یہ دیکھیں آپ نے اس کو درمیان میں سے کٹنگ کر لینی ہے یہ ہم آپ کو مینی سموسے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں مینی سموسے پٹی بن گئی ہے تیار ہو گئی ہے اگر آپ نے بڑا سموسے بھی بنانا ہے تو اسی طرح آپ نے ترمیان میں سے بھی ایک لیان لگانی ہے تو یہ اوپر نچھے لے کے بڑا سموسے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا بزار جیسے پٹی جو ہم بزار سے لاتے ہیں بریق سی یا آپ نے اگر محفوز بھی کرنی ہے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایک سے تین مینے تک آپ اس کو فریزر میں لگ سکتے ہیں پلاسٹک کبر میں ڈال کے پیکن کر کے اس کو آپ استعمال جب آپ کو دل کریں آپ اس کو نکالیں بلکل اسی طرح آپ کو ملے گی اب میں آپ کو رول کی کٹنگ کیا بھی بتاتی ہوں رول کی کٹنگ بھی آپ نے اسی طرح چکور شکل میں آپ نے بنا لینی ہے ہلکی ہلکی سیٹوں سے آپ نے اتاک لینے آپ نے ضائع نہیں کرنا یہ آپ کی پاپٹی کے کام آئے گی اسی طرح آپ نے چاروں طرف سے کٹنگ کر لینی ہے لیجئے ہماری رول پٹی بھی تیار ہے آپ کسی کی سمکی بھی فیلنک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح چیزے ڈال کے اندر یہ ہمارا رول کی شکل کھان دے یہ دیکھیں ہماری سموسا پٹی رول پٹی تیار ہے مختلف طریقے سے میں آپ کو ان کی فیلنگ بھی بتاؤں گی سموسا اور رول پٹی کی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئے ضرور کیجئے موسیقی 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 موسیقی